السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج نظامی بنصری کی ویڈیو نمبر 23 ریکارڈ کر رہی ہوں راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ آج میں حضرت سلطانا مشایخ رحمت اللہ کے مجلس میں حاضر تھا حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے اس وقت بادشاہ دہلی کا ایک بڑا امیر اپنے بچے کو گود میں لے کر آیا وہ بچہ آج ہی پیدا ہوا تھا حضرت نے اس امیر کو قریب بلائیا اور یہ ارشاد فرمایا اس مشہور اور معروف آدمی کو میرے پاس لاؤ یعنی بچے کی طرف اشارہ کیا جب وہ حضرت کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اپنے وضو کا پانی اس کے ہونٹوں کو لگایا بعد میں تاریخ سازوں نے لکھا کہ یہ لڑکا شاہی ملک حاجب کا تھا حضرت رحمت اللہ کے زبان سے مشہور اور معروف لفظ سن کر بچے کا نام معروف خان رکھا گیا جو آگے چل کر بہت بڑا اور مشہور امیر بنا راج کمار ہردیف کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا ہمارے حضرت کے رفیقوں میں کرمانی خاندان بھی ہے لوگ اس خاندان کی بہت عزت کرتے ہیں حضرت بھی اس خاندان کا بہت خیال رکھتے ہیں بتائیے یہ کون لوگ ہیں خواجہ سید محمد نے مجھے ساری باتیں مفصل بتائیں انہوں نے کہا کہ اس خاندان کے بزرگ خواجہ سید محمد کرمانی ہیں جو کرمان میں رہتے تھے وہاں ان کی بہت بڑی جائداد تھی ان کے چچا سید احمد کرمانی ملتان میں افسر تھے خواجہ سید محمد کرمانی تجارت کے لیے جب لہور آتے تو چچا سے ملنے بھی ملتان آتے تھے راستے میں اجودھن پڑتا تھا وہاں حضرت بابا فرید گن شکر احمد علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے سید احمد کرمانی نے اپنی لڑکی کی شادی سید محمد کرمانی سے کر دی اور چاہا کہ بیٹی دامات دونوں ملتان میں رہیں مگر سید محمد کرمانی اپنے مرشد حضرت بابا صاحب رحمد علیہ کے پاس اجودھن میں رہنا چاہتے تھے چنانچہ کرمان کی جائداد فروف کر کے اہل و ایال کے حمرہ اجودھن میں رہیش پذیر ہوئے اسی زمانے میں حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت علیہ اجودھن تشریف لائے تو بابا صاحب نے ان دونوں کا بھائی چارہ کرا دیا حضرت احمد علیہ جب دہلی سے آتے تو میرے والد مولانا سید بدر الدین اصحاب کے ہاں ٹھہرتے مگر سید محمد کرمانی سے بھی دن رات کی ہم نشینی رکھتے خواجہ سید محمد اٹھارا برس اجودھن میں رہے جب حضرت محبوب الہی رحمت علیہ کو دہلی کی خلافت ملی تو انہی کے ساتھ وہ بھی اپنے اہل و ایال سمیت دہلی آگئے اور حضرت رحمت علیہ کی رفاقت میں رہنے لگے چونکہ ابتدا میں حضرت کو فکر و فاقہ رہتا تھا اس واسطے کرمانی بھی حضرت کے ساتھ بہت عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے رحمت علیہ ایک دفعہ سلطان جلال الدین خلجی نے حضرت محبوب الہی رحمت علیہ کی خدمت میں ایک گاؤں کی ملکیت کا فرمان بطور نظرانہ پیش کیا حضرت رحمت علیہ نے اپنے عزیزوں سے صلاح لی سب نے کہا کہ گاؤں قبول کر لینا چاہیے لیکن جب حضرت رحمت علیہ نے سید محمد کرمانی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اگر تم گاؤں قبول کر لوگے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے ہم تو ترکے دنیا کر کے یہاں آئے ہیں کرمان میں ہماری بہت بڑی جائدات تھی اس کو چھوڑ دیا ملتان میں اپنے سسر کے ساتھ نہ رہے اگر تم شاہی گاؤں قبول کروگے تو دہلی میں تمہارے ساتھ کیوں کر رہ سکتے ہیں یہ جواب سن کر حضرت رحمت علیہ نے گاؤں کا فرمان واپس کر دیا اخواجہ سید محمد کرمانی کی رائے کو اپنے عزیزوں کی رائے پر مقدم رکھا جب میرے نانا حضرت بابا فرید گنشکر رحمت علیہ کا عجودھن میں انتقال ہوا اور میرے والد بھی چل بسے تو حضرت سلطان المشایخ رحمت علیہ نے سید محمد کرمانی کو عجودھن بھیج کر ہم دونوں بھائیوں اور ہماری والدہ کو دہلی بلوایا تھا سید محمد کرمانی کے چار بیٹے ہیں سید نور الدین مبارک کرمانی سید کمال الدین احمد کرمانی سید کتب الدین حسین کرمانی سید خاموش کرمانی کرمانی صاحب کی تیسرے فرزند حسین کرمانی حضرت سلطان المشایخ کے مجلس میں بہت مقبول ہے رحمت علیہ حضرت رحمت علیہ انہیں اسی طرح عزیز رکھتے ہیں جس طرح امیر خسرو ہم دونوں بھائیوں اور اپنی بہن کے دونوں پوتوں کو عزیز رکھتے ہیں جناب سید محمد کرمانی کے حالات سنکا میں نے خواجہ سید محمد سے اشتیاغ ظاہر کیا کہ مجھے ان کے پاس لے چلیں چنانچہ وہ راضی ہو گئے اور مجھے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے دیکھا کہ نہائیت نورانی صورت گورے رنگ سفید داڑی صاف ستھرے لباس کے ایک بزرگ جائے نماز پر بیٹھے ہیں ہم دونوں نے انہیں سلام کیا اور عدب سے ویٹ گئے پھر خواجہ سید محمد نے میرا حال انہیں سنایا فرمانے لگے کہ میں ان سے واقف ہوں اور انہیں اس دن بھی دیکھا تھا جب ان کو وجد آ گیا تھا سید صاحب تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے پھر ایک خادم نے آ کر ہمارے سامنے دستخوان بچا دیا اور کھچڑی کی ایک رکابی یعنی پلیٹ لاکر رکھتی جس کے بیچ میں گھی ڈالا گیا تھا ایک برطن میں شلجم کا میٹھا اچار بھی تھا ہم دونوں نے کھچڑی کھائی اچار بہت لذیذ تھا سید کرمانی صاحب بہت دیر تک میرے حالات دریافت کرتے رہے وہ بہت خوش مزاج تھے میں نے ان سے کرمان اور خصوصی طور پر ان کی تجارت کے بارے میں بہت سے سوال کیے قبل عظیم میرا یہ خیال تھا کہ مسلمان سوائے جنگ قتل اور خون ریزی کرنے اور کاروبار حکومت چلانے کے علاوہ تجارت کا ہنر نہیں جانتے ان کی زندگی کے دو پہلوں ہیں اور دونوں انتہا کے ہیں جو دنیا دار ہیں وہ حد سے زیادہ دنیا داری کی طرف مائل ہے اور جنہوں نے دنیا ترک کی بہت سے زیادہ دنیا سے نفرت کرتے ہیں درمیانی حالت کے مسلمان میں نے بہت کم دیکھے تھے لہٰذا مجھے ہندو لوگ مسلمانوں سے اچھے معلوم ہوتے تھے ان کے یہاں برہمن اپنا کام بخوبی جانتے تھے چھتری لڑائی اور حکومت کے فن سے واقف ویش کاشتکاری اور تجارت خوب کرتے تھے اور شودر خدمت گزاری سے بخوبی واقف تھے غرض ہر ذات اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتی ہے مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے وہ سب کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کام بھی پوری طرح نہیں کر سکتے مگر آج سید محمد کرمانی کی باتیں سن کر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑھا انہوں نے سالہ سال سے دنیا ترک کر کے درویشی اختیار کر لی ہے مگر کاروبار کے فن کو بھولے نہیں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کرمان میں کس کس چیز کی تجارت ہوتی ہے اور کون سی چیزیں وہاں سے ہندوستان آتی ہیں کن کن چیزوں کی تجارت میں کرمانیوں کو نفع ہوتا ہے اور کن اشیاء کے کاروبار میں ہندوستانی نفع کماتے ہیں سید صاحب نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی تھی چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمے سے ہیں لہٰذا تجارت کے فن بھی جانتے ہیں میں سید صاحب کی مہربانی دیکھ کر ذرا بے باگ ہو چلا اس لئے میں نے ان سے گستہ خانہ سوال کیا آپ نے دنیا کیوں چھوڑ دی جب آپ تجارت کرتے تھے اور کرمان کی ذمہ داری میں مصروف تھے تو کیا آپ کا دل خدا سے غافل ہو گیا تھا کیا ترک دنیا کے بعد آپ کو خدا کا قرب حاصل ہو گیا ہے سید صاحب یہ سوال سن کر مسکرائے اور خواجہ سید محمد سے میں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے مہمان کی طبیعت بہت تیز معلوم ہوتی ہے میں ان کے سوال کا جواب خوشی خوشی دوں گا اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا سنو ہر ڈیو جب تک میں ذمہ داری اور تجارت میں مصروف تھا اس وقت تک خدا کی یاد میں وہ لذت نہیں ملتی تھی جو ترک دنیا کے بعد حاصل ہوئی ہر قوم جب اروج حاصل کرتی ہے تو اس کے افراد کام آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کوئی حکمرانی کا کام لیتا ہے تو کوئی وزارت کا کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی کھیتی باڑی اور کوئی سنت و حرفت اختیار کرتا ہے اور کوئی سب کچھ چھوڑ کر خدا سے لو لگا لیتا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے کام کی ترقی سے قوم کو اروج کی طرف لے کر جاتا ہے آج اس ملکہ سلطان بحیثیت مسلمان قومی اروج کا کام کر رہا ہے اور اس کے امیر وزیر بھی اس ملک کے سنا اور تاجر بھی تارکل دنیا اور درویش بھی میرے سسر چاہتے تھے کہ شادی کے بعد میں ملتان میں رہوں تاکہ ان کی لڑکی ان کے پاس رہے وہ ایک بڑے عہدے پر معمور تھے اور ان کے ذریعے مجھے بھی عالی نوکری مل سکتی تھی یا میں کرمان سے چیزیں منگوا کر ملتان میں تجارت بھی کر سکتا تھا مگر میرا دل ذمہ داری اور تجارت سے بھر چکا تھا اور ترقے دنیا کی لذت حاصل کرنا چاہتا تھا اسی لئے اپنے پیر حسد بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ کے پاس اٹھارہ برس اجہودن میں رہا اب اپنے دوست اور پیر بھائی مولانا نظام الدین رحمت اللہ کی رفاقت میں یہاں رہتا ہوں میری اولاد شاہی نوکری میں بھی ہے اور کچھ میری تعلیم و تربیت میں ہے لیکن میں خدا کی یاد کی لذت اسی میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی جھگڑوں سے بے تعلق رہوں اس کے بعد سید محمد کرمانی نے مجھ سے پوچھا تمہارا دہلی آنے کا کیا مقصد ہے اور تم اپنی آئندہ زندگی اس طرح بسر کرنا چاہتے ہو یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب دینا مجھے دشوار ہو گیا کیونکہ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا تاہم میں نے سید صاحب سے کہا میں دیوگیر کے شاہی خاندان سے ہوں وہاں میری زمیداری ہے میرے ماں باپ حیات ہیں میں وہی کام کروں گا جو باپ دادا کرتے آئے ہیں دہلی صرف حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آیا تھا اب یہاں سے واپس چلا جاؤں گا پھر سید صاحب نے آنکھیں بند کر کے یوں کہنا شروع کیا جیسے وہ کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ رہے ہوں کہنے لگے ہاں تم اپنے گھر جاؤ گے پھر اپنے گھر آو گے پھر اپنا گھر بدلو گے پھر اپنا خیال بولو گے پھر سارے ہندوستان کے اختیارات کے مالک بن جاؤ گے پھر پورے ملک میں شہرت حاصل کرو گے تمہارا نام کتابوں میں لکھا جائے گا موجودہ نام کو لوگ بھول جائیں گے ایک نیا نام ہوگا پرانا عقیدہ نہیں رہے گا ہندوستان کے بادشاہ تمہارے کاموں کے ضرورت مند ہوں گے تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی اور کلم بھی تمہیں بڑا عروج حاصل ہوگا اس دنیا کی لذتیں تمہارا امتحان لیں گی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا تمہارا دل خدا کی طرف اور خدا کے بندوں کی طرف متوجہ رہے گا آخر اتنا بڑا عروج حاصل ہوگا جس کے نسبت قرآن یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کو وہ عروج حاصل ہو جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہر دیف کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بیتاب ہو گیا اور اپنا سر سید صاحب کے قدموں میں رکھ دیا انہوں نے میرے کان کی سنہری مندری پکڑ کر ہلائی اور کہا اٹھو ہر دیف تم خدا کے مقبول بندے ہو ہر دیف نے یہ کتاب پریجین میں لکھی تھی یعنی فارسی زبان میں لکھی تھی اور حسن عظامی نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا تھا تو وہ اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ راج کمار ہر دیف کو حضرت سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ نے جو بشارت دی تھی وہ سب سچ پوری ہوئی وہ مسلمان ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ علیہ نے احمد ایاز ہر دیف کا نام رکھا وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور خلافت بھی ملی انہیں خواجہ جہاں کا خطاب ملا وہ گجرات کے سپہ سلار مکمل ہوئے محمد تغلق کی ولی اہدی میں میرے امارت رہے پھر دلی میں نائب وزیر بھی مکمل ہوئے آخر سلطان محمد تغلق نے انہیں وزیر آزم بنا دیا محمد تغلق کی وفات کے بعد فروز شاہ تغلق کے حکم سے وہ بامقام پنجاب شہید بھی کیے گئے جس کا اشارہ سید محمد کرمانی نے اپنی بشارت کے آخر میں کیا نوے سال کی عمر ہو جانے اور وزارت کی مصروفیت کے باوجود وہ ان تمام عراد و وظائف کے پابند تھے جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہیں بتائے تھے جب فروز شاہ تغلق کا ایک امیر انہیں قتل کرنے کے لئے آیا تو جلال سے کہا سجدے میں میرا سر کاٹنا پھر انہوں نے غسل کیا حضرت کی کلہ اپنے سر پر رکھی حضرت رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا امامہ کلہ پر باندھا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے جب سجدے میں سر رکھا تو جلال نے ان کی خواہش کے مطابق کلوار سے سر کاٹ دیا آج تک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ احمد عیاز جت کا پرانا نام راج کمار ہرڈیف تھا ان کے مقبرے میں کوئی شخص وضو کرتا ہوا اور نماز پڑھتا ہوا بار بار دیکھا جاتا ہے وہ یقیناً ان کی شہادت کا صلاح ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا